ٹورس یہ جو روڈ آپ کو سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ روڈ کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے مین مری روڈ اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جو رامنے رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیدھا رستہ جا کے آگے فیضاباد اور اس کے بعد پاکسٹریٹ ایمس ہسپیٹل اور سنٹورس والی سیٹ پہ یہ سیدھا رستہ جا کے ٹیچ کرتا ہے اسلامباد والی سیٹ پہ سکولز بازار مارکیڈ سرکاری ہسپیٹل سدر اولپنڈی راجہ بازار سارے یہاں سے آپ کو واکنگ ڈسٹنس پہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو مکان آپ کو میں آج وزٹ کروانے جا رہا ہوں وہ اس مین مری روڈ سے واکنگ ڈسٹنس پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا سدر اولپنڈی یہاں سے صرف ایک کلومیٹر دور ہے راجہ بازار یہاں سے ہاف کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے مین بادی کے اندر مین ڈیولیوڈ بادی کے اندر مین مری ریوٹ لیاقت باگ کے اندر آپ کو یہ مکان دیکھنے کا ملے گا جو کہ آپ واکنگ ڈسٹنس پہ اس مکان کو اکسس کر سکتے ہیں جو کہ آج میں آپ دوستوں کو ویڈڈ کرواؤں گا ویورس دس مرلہ ڈبل سٹوری ہویلی نمہ گھر ہے جو کہ آپ سیسور سے پانچ مرلہ کی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں گھر کے جانب اسلام علیکم ویورس میرا نام اومیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویورس پہنچ گئے ہم اپنے اس گھر کے سامنے اور جو روڈ مین مری روڈ میں نے آپ کو ابھی سکرین پر ویزٹ کروایا ہے اس روڈ سے واکنگ ڈسٹنس پہ آپ اس مکان کو اکسس کر سکتے ہیں اس کے اندر چودہ چودہ رومز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ترپر سٹوری مکان نے ویورس دوسرا پوشن کمپلیٹ بنا ہوا ہے اور فرس پوشن کے اندر دو پوٹیشنز کی گئی ہیں اس تینوں پوشنز کو ان تینوں پوشنز کو رینٹ آوٹ کیا گیا تھا رینٹ پہ لگایا تھا تو ابھی اندر نے مرجنسی میں اسی وجہ سے ان تینوں پوشنز کو رینٹ سے خالی کروایا ہے کیونکہ وہ اس کو ارجنٹلی مارکیٹ میں کوڑیوں کے باؤں دیکھے جا رہی ہے یہ ایک پوشن ہے اور ویورس یہ دوسرا پوشن ہے اس پوشن کو فرس پوشن کو سیپرٹلی ایکسیس ہے اور سیکنڈ پوشن کو سیپرٹلی ایکسیس ہے دونوں کو آپ سیپرٹ سیپرٹ ایکسیس کر سکتے ہیں پانچ بیجلی کے میٹر تین گیس کے میٹر اور دو پانی کے کنیکشنز آپ کو اس گھر کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں گلی بھی دیکھ لیجئے کھلی گلی ہے بیس فوٹ کنکریٹ گلی ہے بڑی گلی آپ ایزیلی اس گلی کے اندر بھی لاسکتے ہیں جن لوگوں کو یہاں کے ریڈز کا آئیڈیا ہے ان لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ پانچ مرلہ ڈبل سٹوری کھلی گلی کے اندر مکان کس قیمت کے اندر ملتا ہے تو آپ اس ڈبل سٹوری دس مرلہ ڈبل سٹوری حویلی نمہ گھر کو صرف اور سے پانچ مرلہ کی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں جس کے اندر تین تین سہن آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے ویورز ہم انٹر ہوں گے اس کے فرس پوشن پر اس کے بعد میں آپ کو اس کا سیکنڈ پوشن ویڈ کرواؤں گا اور یہ جو سٹیرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کے توسری سٹوری کی جانب جانے کیلئے ایکسیس کر رہی ہیں ویورز ترپل سٹوری حویلی نمہ گھر ہے یہ جو کہ آپ پانچ مرلہ کی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے ہیں اس کے فرس پوشن کے اندر فرس پوشن کے اندر اگر ہم اکمانڈیشن کی بات کریں تو ایک ڈرائنگ روم ہے ایک بڑا کلوز کچن ہے دو بیڈ رومز ہیں ایک اٹیجوش رومز ہیں اور ایک بڑا وائڈ سہن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے آپ اپنے فیملی فنکشنز چھوٹے موٹے اس سہن کے اندر نپٹا سکتے ہیں سو آپ کے گھر میں معاملات ہوتے ہیں ختم وغیرہ ہوتا ہے تو وہ آپ اس گھر کے اندر نپٹا سکتے ہیں اس کے بیم اس کے پلر دیکھئے کتنی سولیڈ قسم کی مضبوط قسم کی کرسکشن آپ کو اس گھر کے اندر مجود ملتی ہے ویورز اس گھر کے تمام پوشنز یہ اس کا سیکنڈ پوشن پہلے دیکھئے اندر فرس پوشنز سیٹ سے بھی اس کو ایکسیس دی گیا ہے اور بیر مین انڈرنس سے بھی آپ اس سیکنڈ پوشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں پانچ پچ مرلہ کے دو پوشنز پہلی سٹوری پہ بنائے گئے ہیں اور دوسری سٹوری پہ دس مرلے کا ایک ہی پوشنز بنایا گیا ہے تیس ہزار روپے وہ رینٹ پہ لگا ہوا تھا اور بیس بیس ہزار روپے میں یہ دونوں پوشنز رینٹ پہ لگے ہوئے تھے ٹوٹلی ستر ہزار پہ اس کی فل وقت رینٹل ویلی ہوتی ابھی اگر آپ اس کو رینٹ آؤٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اسی ہزار پہ ہے تیسری سٹوری پہ جو اس کے پوشنز ہیں جو تین کمرے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں اگر ان کو بھی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تقریباً 90 سے 95 ازار آپ کو اس مکان کی رینٹل ویلیو دیکھنے کو ملتی ہے سب سے پہلے ہم انٹر ہو چکے ہیں اس کے فرسٹ ڈرینگ روم کے اندر ڈرینگ روم ماشاءاللہ سے کافی وائٹ ڈرینگ روم ہے اور یہ ساتھ آ گیا اس کا اٹیچ واش روم اس کے اندر خوبصورت ٹیل ورک کیا گیا ہے بیسن ریئر ڈیزائن کیا گیا ہے انگلی سیڈ انسٹال کیا گیا ہے اور ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاور ایریا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ آ گیا ساتھ اس کا کلوز کچن کلوز کچن کے اندر خوبصورت ٹیل ورک کیا گیا اور ساتھ کیبینٹس کا کام کر کے اس کے کلوز کچن کو ڈیکرویڈ کیا گیا ہے بیورز یہاں یہاں پہ گیس کی ٹینچن ہے نہ یہاں پہ پانی کی ٹینچن ہے نہ ہی یہاں پہ بجلی کی ٹینچن ہے کیونکہ تین تین گیس کے میٹر آپ کو مر رہے ہیں پانچ پانچ بجلی کے میٹر آپ کو مر رہے ہیں دو دو پانی کے کنیکشنز آپ کو مر رہے ہیں کھل اڈولا پانی آپ کو اس ایریے کے اندر ملتا ہے اور بیورز یہ مکان صدر راولپنڈی سے بھی صرف صرف ایک کلو میٹر کے ڈیسٹنس بھی آپ کو دیکھنا کو مر رہا ہے اور جس لوکیشن پہ یہ خود مکان موجود ہے یہ لوکیشن بھی اپنی مثال خود رکھتی ہے کیونکہ لیاقت باق راولپنڈی کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے جس لوکیشن پہ یہ مکان موجود ہے اور بیورز اس لوکیشن سے مین مری روڈ سے آپ واکنگ ڈیسٹنس بھی اس مکان کو ایکسیس کر سکتے ہیں بیورز صرف اور صرف پانچ مرلہ کی قیمت کے اندر کیونکہ دس مرلہ ترپل سٹوری اتنا بڑا حویلی نماغ گھر وہ بھی اس لوکیشن پہ ملنا ایمپوسیبل سی بات ہے یہ مکان ان حضرات کے لیے بھی ایک بہتی بڑا طوف ہے جو کہ رنٹ کھانا چاہتے ہیں اور ان حضرات کے لیے بھی ایک بہتی بڑا طوف ہے جو کہ انویسٹرز حضرات ہیں مکان لے کے کل کو مزدوری نکال کے اپنا سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو پانچ مرلے والے دو پوزیشنز ہیں ان کا سہن تو اتنا بڑا نہیں ہے جب آپ اس کے دوسری سٹوری پہ جائیں گے تو اس کا سہن ماشاءاللہ سے کافی بڑا سہن ہے کیونکہ اس کی پہلی سٹوری کے اندر پارٹیشنز ہوئی بھی ہے اس کی دوسری سٹوری کے اوپر پارٹیشن نہیں ہوئی بھی تو وہ آپ کی چوائس ہے اگر آپ دوسری سٹوری پہ بھی پارٹیشنز کر کے اس کو رنٹ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پارٹیشنز کر کے کر دیں اگر آپ ایج اٹس کرنا چاہتے ہیں تو ایج اٹس کر دیں یہ پہلے پوزیشن کا آپ اس کا تیسرا روم دیکھ سکتے ہیں بیڈ روم کتنا وائیڈ اور کتنے بڑے بڑے روم آپ کو اس مکان کے اندر دیکھنے کو مر رہی ہیں اور گھر کی وائبز آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ یار واقعی مالکی بناو مکان ہے اونر میڈ ہاؤس آپ کو یہ مکان دیکھنے کو ملتا ہے اس کے اندر گرم دونوں پانی کے کنیکشنز ہوئے ہوئے ہیں نہ آپ کو سردیوں میں گیس کی ٹنشن ہے نہ سردیوں میں گرم پانی کی ٹنشن ہے نہ ہی آپ کو گرمیوں میں تھنڈے پانی کی ٹنشن ہے یہ سامنے دیکھ لیجئے فٹنگز ہوئی میں ہیں تمام گھر کے اندر دونوں پوشنز اور تینوں پوشنز کے اندر تھنڈے اور گرم پانی کے کنیکشنز ہوئے میں ہیں اسی کی فٹنگ کے کنیکشنز ہوئے میں ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دونوں طرف سے اس کو ایکسیس دی گیا ہے اس سیکنڈ جو پوشن ہے پانچ مرلے والا اس کو بیروی ریسیڈ سے بھی ایکسیس دی گیا ہے اور اس کے فرس پوشن ریسیڈ سے بھی آپ اس سیکنڈ پوشن کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو یہ امراتر leyبات ہو چکے ہیں اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر ہی آپ کو ایک بڑا سہن ایک وائدہ سہن دیکھنے کو ملتا ہے اس دفعہ میں آپ کو اس کی انٹرنس دکھا دیکھتا ہوں اس کی دیکھ لیجئے voirی دہنوں سیکنڈ پوشن ہے اس پانچ مرلے والا这是 is Jug aman دونوں سیڈ سے انٹرنس ہے أندروی لیسیڈ سے بھی انٹرنس ہے اور بیروی لیسیڈ سے بھی انٹرنس ہے اب سے پہلے آپ اس کا ڈرینگ روم دکھ لیجئے لگایا تو وہ ڈرنگ روم کی تھوڑی سی چڑھائی کام ہو چکی ہے یہ بھی اس کا ٹرینگ روم ہے اس کو بھی آپ ڈرنگ روم کاؤنٹ کر سکتے ہیں بیدوزی سیڈ سے بھی جب آپ کے گیس پیگر آتے ہیں تو آپ ان کی ان آٹ کر سکتے ہیں اور اندر سیڈ سے بھی آپ اینکی ان آٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی دوبارے دیکھ لیجئے تیرہ تیرہ انچی کی دواریں ہیں انسی کی جو میندباریں انسی کی پانچ مرلا کی پہلے پوشن کے اندر کی گئی تھی تین کمریں بنائے گئی تھے ایک بڑا کلوس کچن بنائے گا تھا اور ایک متجہ بشروم بنائے گا تھا اور ایک بڑا سحن بنائے گا تھا ایج وی سٹنگ اس کے اندر بھی کی گئی ہے اور یہ اس کا کلوس کچن دیکھ لیجئے کتنا بڑا کلوس کچن ہے کتنا وائیڈ کلوس کچن آپ کو دنشنے کو مر رہا ہے اس کے اندر خوبصورہ ٹیل ورک کیا گیا ہے کیبینٹس کا کام کیا گیا ہے لگڑی کی علماریاں بنائی گئی ہیں اور کافی بڑا یہ کمرے نما کچن ان دونوں پوشنز کے اندر ڈیزائن کیے گئے ہیں پلر دیکھ لیجئے دونوں پوشنز کے اندر ایز اٹیس سولیڈ پلر لگائے گئے ہیں سولیڈ بیم اس کے اندر دیئے گئے ہیں اور دو دو رومز میں نے آپ کو وزٹ کروائی ہیں ایک اس کا ڈرینگ روم میں نے آپ کو وزٹ کروائی ہے اور جو اس کے سیکنڈ جو سٹوری کے اندر انٹر ہونے کے لیے انٹرنس ہے اس کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا روم بنا ہوئے وہ آپ اس کا ایکسٹرا روم کاؤنڈ کر رہے ہیں یہ اس کا تیسرا روم بھی دیکھ دیجئے سولی چوتھا روم ہے یہ سیکنڈ پوشن کے اندر چار رومز ہیں کیونکہ ایک چھوٹا روم بھی ہے ٹوٹل اکمونڈیشن کی بات کریں اگر ہم اس کی پہلی سٹوری کے اندر تو ٹوٹل اکمونڈیشن اس کے اندر بنتی ہے سات بیڈ رومز بنتے ہیں دو اٹیچ Chap Papage Rooms بنتے ہیں دو کلوز کیچنز بنتے ہیں اور دو بڑے سہن بنتے ہیں تو ابھی سیکنڈ پوشن پر جاتے ہیں سیکنڈ سٹوری پر جاتے ہیں اور سیکنڈ سٹوری پر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری لیے کیا کچھ اکمونڈیشن ہے فرسٹ پوزشن کے اندر اور سیکنڈ پوزشن کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے بڑے ماسٹر بیٹ رومز ہیں کتنے بڑے بڑے اٹیجویس رومز ہیں کتنے بڑے بڑے کچنز ہیں اور دونوں پوزشنز پر جانے کے لیے سیپرٹ سیپرٹ ایکسیس ہے بجلی کا سسٹم دیکھ لیجئے دونوں سٹوریز کا سیپرٹ سیپرٹ الگ الگ ہے یہ اس کے موٹریں دیکھ لیجئے دونوں سٹوریز کی الگ الگ موٹریں ہیں پانی کی ٹینکی ہیں دونوں سٹوریز کی سوری تینوں پوشنز کی الگ الگ پانی کی ٹینکی ہیں آپ کے قرائدار از رات آئیں گے تو وہ بھی سکون سے رہیں گے کیونکہ یہاں پر نہ ہی گیس کی ٹینشن ہے نہ بجلی کی ٹینشن ہے نہ پانی کی ٹینشن ہے ٹینکیاں الگ الگ منی میں ہیں پانی کی موٹریں الگ لگ لگی ہوئی ہیں میٹر الگ لگ لگی ہوئی ہیں گیس کے میٹر بھی لگ لگ رہے ہیں ابھی جوئے یہ میٹر ہوئے ہیں اس کے سی積ر میں تو ایک اقسابیں اس کے ڈرینگ روم کی جارہی ہے اور دوسری اقسابیں اس کے دوسری ڈرینگ روم کی جارہی ہے سب سے پہلے آپ اس کا یہ ڈرینگ روم چیک کرئیے کتنا وائڈ اور کتنا ماسٹر گئی ایک ڈرینگ روم ریزن کیے گئے سامنے وڈ وار کی مدد سے کیابنٹس انسٹال کی گئے ہیں تمام رومز کے اندر کیابنٹس کا کام کیے گئے لکٹی کا سولد کام کیے گئے سولٹ دروازے آپ کو اس گھر کے اندر مجود ملتے ہیں سولٹ اس کے اندر لکڑی ایک کام کی ہے کہ لکڑی علماریاں بنائی کی ہیں ہوئے 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 ویورز اس کا بڑا سہن دیکھئے وائیڈ سہن دیکھئے سیکنڈ سٹوری کا کتنا بڑا اور کتنا وائیڈ سہن دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یار واقعی یہ ہویلی نماغ گا رہا ہے اور کتنی بڑی حویلی آپ کو اس مین شہر کے اندر ملنے جا رہی ہے جو کہ آپ صرف صرف پانچ مرلہ کی قیمت میں حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے آپ اس کی کیبنٹس دیکھ لیجئے اس کی لگڑی کی علماریاں دیکھ لیجئے کہ کتنی سولٹ قسم کی علماریاں بنائی ہوئی ہیں سولٹ قسم کے دروازے اس کے اندر لگائے گئے ہیں کنکریڈ کی علماریاں بنی ہوئی ہیں سامنے اس کو وڈ وار کی مدد سے کلوز کیا گیا ویورز یہ گھر ان حضرات کے لیے ایک بہت ہی شاندار طوف ہے جو کہ بڑی فیملی ہے کیونکہ سیکنڈ جو سٹوری ہے اس کے اندر وہ خود رہ سکتے ہیں نیچے دونوں جو پوشنز ہیں پانچ پچ مرلہ کے ان کو وہ رینٹ اوٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویورز چھوٹی فیملی ہیں آپ کا ایک پانچ مرلہ مکان کے اندر گزارا ہو جاتا ہے آپ کا بجٹ بھی ٹھیک ہے تو آپ کے لیے یہ گھر تب بھی بہت ہی بہترین طوف ہے کیونکہ آپ دوسرے جو سٹوری ہے اس دس مرلہ کو بھی رینٹ اوٹ کر دیں نیچے والی ایک سٹوری کو بھی رینٹ اوٹ کر دیں اور ایک سٹوری پر خود رہ لیں اس کا اٹیج ویش روم آپ نے دیکھ لی ہے کتنا بڑا کتنا وائیڈ اٹیج ویش روم ہے اس کا سہن دیکھئے کتنا بڑا سہن ہے اور یہ جو کنوپی آپ کو نظر آئی ہے یہ موویبل کنوپی ہے گرمیوں میں اگر آپ کو ہوا ورہ کی ضرورت ہے تو آپ اس کنوپی کو ہٹا سکتے ہیں یہ موویبل کنوپی ہے اس کو ہٹا کے آپ کو منٹلیشن بھی ملتی رہے گی اور سردیوں میں آپ کو دھوپ بھی ملتی رہے گی ایک اپر ریو آپ اس کے سہن کا دیکھ لیجئے کتنا بڑا سہن ہے کتنا وائیڈ سہن ہے ایک بڑا فیملی کا فنکشن آپ اس سہن کے اندر نپٹا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اینڈ والی سیٹ سے اس کے کمرے وزٹ کروانا شروع کروں گا تاکہ آپ کو ایک ایک روم کا کلیر لی آڈیا ہوئے ابھی ہم جو ہی اس سیکنڈ سٹوری کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو ریڈ سیٹ پہ بھی دروازہ لگا ہوئے ایک اکسیس آ رہی ہے اس کے ایک روم کی جانب لیفٹ سیٹ پہ بھی دروازہ لگا ہوئے اس کو ایک اکسیس جا رہی ہے اس کے دوسرے روم کی جانب سب سے پہلے ہم اس کا سیکنڈ سٹوری کا فرسٹ روم وزٹ کریں گے سوری فرس روم میں نے آپ کو لیفٹری سیٹ پر وزٹ کروا دیا تھا یہ اس کا سیکنڈ روم وزٹ کر لیجئے کتنا وائیڈ اور کتنا ماسٹر روم ہے اس کے اندر لگڑی اکام کیا گیا ہے لگڑی کی نماریاں بنائیں گئی ہیں یہ ساتھ آ گیا اس کا ٹیجویس روم خوبصورت ٹیل ورک کیا گیا ہے شاور ایرر ڈیزائن کیا گیا ہے بیسن ایرر ڈیزائن کیا گیا ہے اور ساتھ انگلی سیڈ بھی انسٹارل کی گیا ہے ایک سامنے اٹیجویس روم ہے اور ایک یہ بھلا اٹیجویس روم ہے وہی سیٹنگ جو کہ آپ نے اس کے فرس پوشن پر دیکھی ہے نیچے والی سٹوریز میں دیکھی ہے وہی سیٹنگ اگر آپ اس کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہی سیٹنگ ہو جائے گی اس کے اندر سامنے بھی دو دو کچنز ہیں دو دو اٹیجویس رومز ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس سیٹنگ کو دیکھ کے وہی کم کرنا ہے درمیانی دوار چھک دینی ہیں یہ پھر آپ کی چویس ہے کہ درمیان میں دوار اس کے اندر لگا کے سیکنڈ سٹوری کو بھی الگ الگ ایکسیس دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کا کلوز کچن بھی دیکھ لیجئے رینج اٹھ انسٹارڈ ہوا ہے خوبصورت قسم کا لگڑی کے کام کیا گیا ٹائلنگ کا کام کیا گیا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ گھر ڈیکوریڈ کیا گیا تو اوپر سے آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے فانوسیز وغیرہ بھی انسٹارڈ کیے گئے ہیں سامنے میڈیا وال ڈیزین کی گئے ہیں کمپلیڈ وال پر اس وال کو میڈیا وال کو ڈیکوریڈ کیے گیا لگڑی کے کام کر کے اس میڈیا وال کو اس کے ٹی وی حال کے اندر انسٹارڈ کیے گیا اور بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے آپ کو یہ وال اس کے سین کے اندر اوپر فانوسیز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ڈیزین کیے گئے ہیں بہت ہی خوبصورت مکان ہے بہت ہی سولڈ مکان ہے بہت ہی سولڈ قسم کی کرسکشن آپ کو یہ مکان دے رہا ہے یہ اس کا تھرڈ بیڈروم دیکھ لیجئے سیکنڈ سٹوری کا تھرڈ بیڈروم ہے توٹل اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سات بیڈروم نیچے تھے اور یہ تیسرا بیڈروم اوپر باندھ رہا ہے تو یہ باندھ رہے ہیں ویور سے اس کے سیکنڈ سٹوری کے چوتھے بیڈروم کے جانے تو یہ آگیا اس کا چوتھا بیڈروم اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست طریقے کے ساتھ لکڑی کی علماریاں بنی بھی ہیں لکڑی کے کام کیا گیا ہے وینٹلیشن وینڈو دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر دی گئی ہے سولڈ قسم کی لکڑی کی علماریاں دی گئی ہیں سولڈ قسم کا لکڑی کے کام کیا گیا اور یہ اس کی کیبینٹس بھی دیکھ دیجئے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں لکڑی کے کام کی طرح زبردست طریقے کے ساتھ اس کی کیبینٹس کے اوپر کیا گیا ہے سامنے بھی دو دو کیبینٹس بنی بھی ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ بھی ویور سے ایک بڑی کیبینٹس بنی بھی ہیں تو ویور سے سیکنڈ فورت بیڈروم کا بھی ٹور کر لیا ابھی ہم بڑھتے ہیں اس کے فیفت بیڈروم کے جانب سیکنڈ سٹوری کا فیفت بیڈروم ہے اور اوہرال اس کا یہ گیاروہ روم بنتا ہے اگر ہم ٹوٹل اس کے بیڈروم کی بات کریں یہ آگیا اس کا فیفت بیڈروم کافی بڑا بیڈروم ہے ماسٹر بیڈروم ہے ایز اٹھ اس سامنے دو دو اس کے اندر کیبینٹس بنی بھی ہے ساتھ اس کے اندر ایک بڑی کیبینٹس بنی بھی ہے اور یہ آگیا ویورز اس کا فورت کیچن چوتھا کیچن اس کو آپ اوپن کیچن کاؤنڈ کریں اگر آپ یہاں پر دوار لگا کے اس کو کلوز کرنا چاہتے ہیں تو کافی بڑا کمرہ نمائی کیچن بنجے گا کلوز کیچن کافی بڑا یہ بنجے گا اس کے اندر خوبصورت کیبینٹس کا کام کیا گیا دو دو کیچن آپ نے اس کے دوسرے پوزیشن پر دیکھے اور دو دو کیچن آپ نے اس کے فرس پوزیشن پر دیکھے کول میں لاکے اس کے اندر چار کیچن ہیں بارہ بیڈروم سو چکے ہیں چار اٹیفش رومز ہو چکے ہیں اور تین بڑھ رومز اس کے سیکنڈ اور سوری تھرڈ پوزیشن پر بھی رہتے ہیں تیسری سٹوری پر بھی رہتے ہیں موویبل کنوپی ہے سردیوں میں آپ کو نہ یہاں پر گیس کی ٹینشن ہے نہ یہاں پر آپ کو گرم پانی کی ٹینشن ہے نہ گرمیوں میں آپ کو تھنڈی پانی کی ٹینشن ہے نہ آپ کو ایسی کی ٹینشن ہے ایسی کی فٹنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھنڈے گرم پانی کی فٹنگ ہوئی ہوئی ہے موٹریں الگ لگ لگی ہوئی ہیں بجلی کی میٹر الگ لگے ہوئی ہیں گیس کی میٹر الگ لگے ہوئی ہیں اور ہویلی نماز 33 سٹوری مکان ہے جو کہ مالکی بناو مکان ہے آپ پانچ مرلہ کی قمت میں آسف کر سکتے ہیں گیزر کی تمام طرح فٹنگ ہوئی ہوئی ہے سامنے گیزر دیکھ لیجئے اس کے اندر پڑا ہوئا ہے تو بھی ہم بڑھتے ہیں اس کے ٹیرس کے جانب آس پاس کی لوکیشن آپ دیکھ لیجئے گا ایریا دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح کے ڈولپڈ ایریا کے اندر مین شہر کے اندر مین عبادی کے اندر جن لوگ کی یہ 24 تھی مین شہر کے اندر مکان لینا جو لوگ ہمیں کارز کرتے تھے اورسیز کلینٹ سپیچلی جو کہ رینٹ کھانا چاہتے ہیں جو کہ مین شہر کے اندر مکان لینے کی شکین ہے ان کے لیے یہ مکان بہت ہی بہترین توف ہے بہت ہی بہترین آفر ہے تو یہ آپ انٹرل چکے ہیں اس کے تیسری سٹوری کے اوپر تیسری سٹوری پہ بھی آپ کو تین تین بڑے رومز ماسٹر رومز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ یہاں پر ایک اپنا کچن اور ایک اٹیج بہات بناتے ہیں تو ایک آپ کی فیملی یہاں پر ایزیلی گزارہ کر سکتی ہے ابھی یہ روم میرے خیال سے اندر سے بننے تو دوسرا آپ کو روم ماربل کی فروئنگ کی گئی ہے اور یہ ماربل اس کے رومز تک انڈ تک لگا ہوئے انڈ تک یہ آپ کو یہ ماربل دیکھنے کو مر رہا ہے اس کے اندر آپ اپنا کچن بنائیں ایک اٹیج بس روم بنائیں ایک فیملی ایزیلی اس تیسرے پوشن پر بھی گزارہ کر سکتی ہے یہ بھی تقریباً بیس ہزار پر ایزیلی رنٹ پر لگ جائے گا یہ جو اس کا بڑا پوشن ہے دس مرلے والا اس کی ٹینکی ہے اور یہ جو دو ٹینکی ہیں بڑی میں ہیں یہ پانچ مرلے کے جو دو نیچے پوشنز ہیں ان کی ٹینکی ہیں یہ اس وجہ سے انہوں نے بکھیرہ کیا ہوئے کہ یار کرہداروں کو کسی چینل کی ٹینشن نہ آئے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے اگر آپ ایک ہی فیملی ہے مکان لینا چاہتی ہیں تو آپ کے لیے یہ مکان بہت ہی 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 آفر ہیں کیونکہ مین مری روڈ سے واکنگ ڈسٹنس پہ آپ ان مکانوں کو ایکسیس کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں ویورز تو صرف اسیب تین کروڑ پہ اس کی ڈیمانڈ ہے جو کہ اس ٹیم آپ کو پتا ہے کہ پانچ مرلہ ڈبل سٹوری مکان کی قیمت بنتی ہے یہ مکان آپ کو دس مرلہ ترپل سٹوری مکان دس مرلہ ترپل سٹوری حویلی نمان مکان آپ کو پانچ مرلہ ڈبل سٹوری قیمت کے اندر مر رہے ہیں اگر آپ واکنڈ ڈسٹن پہ جاتے ہیں راجہ بزار یہاں سے ایک سے دو منٹ کی ڈرائیو پہ ہے بائیک پہ اگر آپ جاتے ہیں پیدا لگ جاتے ہیں تو تقریباً پون سے چھے منٹ میں آپ مین راجہ بزار کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو بجیو اس مزید ڈیٹیلز کے لیے میرے نمبر پر رفتہ کر لیجئے گا ویڈیو اور آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کرنا مت مولئے گا